ہیلو ایفوان اسلام علیکم جی جی طلاح پاکے کرم شکر فضل کے ساتھ آج کے بھی لوگ کا آغاز کرتے ہیں دوستو میں امید کرتا ہوں میرے سبھی بہن بہن خروفیس سے ہوں گے ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے جی اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلی چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئکن آل پہ کر دیں تاکہ ہر لیٹسٹ ویڈیو جو بھی سود مافیات کے خلاف اپلوڈ کروں میں اس کا پروپر اور جسٹ آپ سبھی کے ساتھ میں نے ایک اہم خبر تھی جو آپ سبھی کے ساتھ شیئر کرنی تھی جس کی بنا پہ میں رات کے اندیرے میں بھی آپ کے لیے ویڈیو بنا رہا ہوں دوستو آپ سبھی کو اگین مبارک بات ہے جی ایف آئیے کے بعد ایف آئیے کا نیو سرکولر جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ ایف آئیے نے لون مافیا کے خلاف مکمل طور پر شکنجہ ٹائٹ کر دی ہے ابھی ایف آئیے کے بعد ایف بی آر نے بھی لون اپلیکیشن کے گرد جو شکنجہ وہ ٹائٹ کرنا شروع کر دی ہے آپ سبھی میرے جتنے بھی ویورز ہیں ان سب کو مبارک بات ہے جی ایف بی آر نے جتنی بھی پاکستان کے اندر لون کمپنیز آپریٹنگ کی جاری تھی ایف بی آر نے جب سے یہ لوگ پاکستان کے اندر لون اپلیکیشنز جاری کی گئی ہیں شروع کی گئی ہیں پلے سٹور کے اوپر آئی ہیں تب سے لے کے بند کرنے تک ابھی تک جو چار رہی ہیں یا جو بند ہو گئی ہیں سب اپلیکیشن سے جتنی بھی عوام کے ایکاؤنٹس کے اندر ٹر بقایا جات واپس لیے گئے ہیں وہ تمام تر تفصیلات تمام تر ٹرانزیکشنز کی مکمل تفصیلات مانگ لی ہیں اور اس جو یہ اقدام ہے ایف بی آر کا اس کے بعد واضح طور پر اس چیز کا مائنڈ سیٹ اپ بنا لیں اس چیز کو کلیر لی اپنے مائنڈ میں بٹھا لیں کہ لون اپلیکیشنز کے گرد مزید قانون کنجہ ٹائٹ کرنے جا رہا ہے مزید ان کے لیے گیرہ تنگ ہونے جا رہا ہے تو آپ سب ہی کوئی درنے کی پریشان ہونے کی ضرور نہیں ہے ج انشاءاللہ خوطالہ جو ہماری عربوں روپیہ غریبہ وام سے لوٹ کے ان لوگوں نے سود کی مد میں لے کے بیرونہ ملک شفٹ کی ہے ابھی وقت آ گیا کہ ایک ایک روپیہ کا ان گندے انسانوں کو ان خبیصوں کو حساب دینا پڑے گا جو غریبوں کے ساتھ ہماری ماں و بہن و بیٹیوں کے ساتھ ان لوگوں نے زیادتیاں کی ہیں حاصل طور پہ مسود بھائی کا مالا جو واقعہ مسود بھائی کو جس طریقے سے ان لوگوں نے چھوٹے چھوٹے بچے تھے مسود بھائی کے جس طریقے سے ان کو ان خبیصوں نے مجبور کیا ہے خودکوشی پہ تو وہ سب جو معاملات ہیں ان کو قنون پوری کوشش کر رہا ہے کور کرنے کے لیے اور انشاءاللہ خوطالہ ابھی اداروں کے اوپر پوری امید ہے کہ مزید آپ سبی کے لیے انشاءاللہ خوش خبری آئیں گی ہو سکتا ہے میبی کہ نیکسٹ ویڈیو تاک انشاءاللہ خوطالہ بروقت بھی اڑ جائے یا بروقت کا بھی لائسنس کینسل ہو جائے کیونکہ بہت سارے چانسیز ہیں ہمارے پاس یہ بھی تلاغت آ رہی ہے کہ بروقت کا لائسنس کینسل ہونے جا رہا ہے آج ہو جائے کل ہو جائے وہ بھی بہت جلد پوسیبل ہے کہ آپ تک خوشکبری پہنچ جائے جی تو یہ سب سے بڑی آج کی خبر تھی کہ ایہ بی آر نے مکمل طور پر جتنی بھی ان کی ٹرانزیکشنز تھی کیونکہ جب یہ اداروں کے اندر جاتے تھے اداروں میں جا کہ یہ بات کرتے تھے کہ سر ہم تو اضافی چارجز لیتے ہی نہیں ہم تو عوام کے ساتھ کچھ غلط کرتے ہی نہیں ہمارے ساتھ سکیم ہو رہا ہے ہمارے ساتھ دو نمبری ہو رہی ہے عوام تو ایسی چلاتی ہے عوام تو پیسے لے کے ہمارے ساتھ دو نمبری کر رہی ہے تو ابھی ان سب معاملات کو دیکھنے کے لیے کور کرنے کے لیے ایپ بی آر نے تمام تر جو تفصیلاتیں مانگ لی ہیں سٹیٹ بینک کو پاکستان کے ساتھ بھی انہوں نے رابطہ کر لی ہے کہ ان کے جو و چولے تھے جو بیچ میں ان کی ٹرانزیکشنز کرواتے تھے جیسا کہ ایزی پیسہ ہے جیز کی ایش ہے ابھی سب کی انشاءاللہ باری باری سبی کی باری آئے گی اور سب ہی انشاءاللہ پھڑے جائیں گے سب پکڑے جائیں گے آپ سب ہی کو یہ مبارک باد ہے جی بہت بڑی خبر ہے یہ کیونکہ جب تک ایپ بی آر خموش تھا ایپ بی آر اس معاملات میں نہیں پڑھ رہا تھا تب تک یہ معاملات سولف ہونے بھی نہیں تھے تب تک ان کی جو ٹرانزیکشنز ان انہوں نے عوام سے کروائی ہیں یہ عوام کو پیسے دیئے ہیں وہ تمام تر تفصیلات عوام کے سامنے پاکستانیوں کے سامنے نہیں آنی تھی یہ چیزیں تو اب انشاءاللہ چند دنوں کے اندر اندر جو بھی انہوں نے پاکستان کو لوٹا ہے جو بھی انہوں نے پاکستان کو دیا ہے تمام تر تفصیلات بہت جلد آپ سب ہی کے سامنے آ جائیں گے دوستو میں امید کرتا ہوں میرا آج کا کونٹینٹ میری آج کی ویڈیو آپ سب بھی کو پسند آئی ہوگی چھوٹی سی انفرمیشن ت جو آپ سب ہی کے ساتھ شیئر کرنی تھی ریکویسٹ ہے زیادہ سے زیادہ ویڈیو کو شیئر ضرور کریے گا تاکہ جو ڈپریشن کا شکار ہے میرے بہن بھئی پریشان ہے وہ بھی اپنی زندگی کو محفوظ کر سکیں مائنڈی طور پر رولیکس ہو سکیں اپنی زندگی کو محفوظ کر سکیں اسی کے ساتھ منظر شاہ کو دیجئے اجازت آپ سب دوستوں نے اپنا بہت سارا خیال رکھتے ہیں جی اللہ حافظ اللہ نگے بان فی امان